ساگر میں بھی گر کے کبھی خالی رہا آپ نے ڈسکس بھی ماشاءاللہ سے ان لیجنڈز کو آپ نے کیا مگر میں ایک سوال ہے جو دل میں ہے میرے کہ لتا جی پاکستان اس کے بعد کیوں نہیں آئی ہے وہ کبھی بھی نہیں آئی اس کے بعد سے کیا آئی ہے وہ تو پاکستان میں انہوں نے پرفارم ہی نہیں کیا کبھی بھی وہ جب 47 میں اس سے پہلے بھی جب کٹھے تھے تب بھی کوئی شہادت نہیں ملتی اور ان سے ملاقاتیں بھی نہیں اب بلایا ہی نہیں کبھی کسی نے جب پاکستان بن گیا پاکستان بن گیا اور لتا بنگیش کر ادھر رہ گئی اور یہ ادھر آ گئی میڈم نور جہاں ادھر آ گئی اور پھر دونوں طرف جو ہے ملکہ ترنم نور جہاں تو وہاں ہی سٹار تھی جب وہ بمبئی انڈسٹری میں کام کر رہی تھی لتا جی کا بھی ڈام ہو گیا 48 میں 49 میں 50 میں اور 55 تک تو انہوں نے محل میں آئے گا آنے والا گالیا تھا اور وہ بھی سٹار بن گئی تھی اس کے بعد ملتا منگیش کر صاحبہ کو کسی نے دعوت نہیں دی ہاں فروری 99 یا اس سے پہلے جب یہ واج پہی آئے ہیں اور نواز شریف اور انڈیا واج پہی دونوں بہت قریب لے گئے تھے ایک دوسرے کے اور اس سمانے میں بطور وزیر اعظم میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لتا لاہور گائیں جب یہ انہوں نے کہا تو جنگ اخبار میں ہم کام کرتے تھے تو جنگ میں یہ لیڈ تو تھی ٹریک ٹو ڈیپلومیسی کے حوالے سے پاک انڈیا ریلیشنشپ کے حوالے سے اس میں زمنی جو چھوٹی سرخی ہوتی ہے نیچے اس میں تھا نواز شریف صاحب کے اس بیان میں یہ بھی ذکر تھا ویسے بیان تو پاک انڈیا ریلیشنشپ کے حوالے سے تھا کہ بے تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور پبلک ٹو پبلک جو ہے کانٹکٹ ہونا چاہیے اس میں یہ تھا کہ جی لتا منگیشکر میرا دل چاہتا ہے کہ لتا منگیشکر لاہور گائیں یا پاکستان آئیں میرے پاس لتا منگیشکر صاحبہ کا نمبر تو تھا لیکن ویسے مجھے جرتنی کبھی ہوئی تھی کہ میں اتنی بڑی سنگر کو یہ کہوں جی کہ میں جنگ اخبار میں کام کرتا ہوں تو ماشاءاللہ عزاز کی بات تھی آپ کے لئے کیا؟ آپ عموماً فونز کے اوپر اتنے بڑے لیجنڈز کو نہیں لیکن کوئی سوال بھی تو ہونا چاہیے نا پاس لتا منگیشکر صاحبہ سے تو آپ یہ نہیں پوچھنا کہ جی صبح اٹھ کے جوس پین دے ہو یا کی کھان دے ہو صحیح کہہ رہے ہو تو سی تو شاکہ آ رہی ہو کہ گوشت کھالے ملکی سطح پہ کسی کو انوائٹ کرنا سے روار بات ہوتی ہے تو وہ جب وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے دعوت دی تو میں نے لتا جی کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ جی وزیراعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ دعوت دی ہے انہوں نے تو مجھے اتنی معصوم لگی لتا صاحبہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو نواز شریف صاحب کا فون نہیں آیا اور نہ میرے مینجر سے کسی نے ڈیٹ لی ہے تو نہ میرے مینجر سے کسی نے ڈیٹ لی ہے تو لتا منگیش کے صاحبہ اسے ایک میوزک کانسٹ سمجھ رہی تھی یا فنکشن سمجھ رہی تھی کس فنکشن آ گیا ہے کہ اصل میں تو یہ بہت بڑی بات کی کہ ایک انڈین میں بھی محصومیت کہتا ہے ایک پاکستان کے وزیراعظم نے ایک ہمسایہ ملک جن کے تعلقات جو ہیں چار جنگیں بھی ہوئی اور بہتر تعلقات نہیں رہے اس کے وزیراعظمیہ محمد نواز شریف نے لتا منگیش کر کو دعوت دی تھی تو میں نے اچھا اتفاق کی بات ہے کہ جب میں انٹرویو کر رہا تھا تو ہمارے بہت ہی بڑے سنگر ہیں اور میرے ساتھ بڑا شفقت بھی کرتے ہیں رجب علی صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے جنگ اخبار میں اور ان کے دوست نرمل سوری وہ تھے رفاقت علی خان بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں لتا منگیش کر صاحبہ کو پہلے فون کیا تو پہلے آدی نات نے اٹھایا ان کا جو وہ ہے متیجہ ہے نیفیو انہوں نے کہا جی چھ بجے دیدی اٹھیں گی آپ سوا چھ ساڑھے چھ بجے کر لیں اور اپنا نام بتا دیں میں نے انہوں نے بتا دیا تو خیر جب چھ بجے شام کو فون کیا تو لتا جی سے بات ہو گئی اور پھر بڑی ہی مجھے وہ معصوم لگیں اور یہ دیکھیں یہ جو اس طرح کے لوگ ہوئے نا جیسے لتا منگیش کر نور جہان مہدی حسن یہ اس طرح کے لوگ یہ جتنے بڑے آرٹس تھے اتنے اچھے اور بڑے اور معصوم معصوم بھی تھے یہ یکسو تھے اور ایک ٹریک پہ تھے کہ انہوں نے گانا ہے محنت کرنی ہے اور سر میں گانا ہے تو لتا جی نے کہا کہ بھئی میں نے وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی میں نے کہا جی وزیر آزم پاکستان نے آپ کو بھلایا ہے تو وہ مجھے بار بار یہ کہتی تھی کہ مجھے نہ کسی نے اڈوانس بھیجا ہے نہ کسی کا ٹیلی فون آیا ہے تو پھر میں نے لتا جی کو یہ کہا میں نے کہا لتا جی آپ یہ سمجھئے کہ پاکستان کی اٹھارہ کروڑ عبادی اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری عبادی جو ہے اٹھارہ کروڑ ہے اٹھارہ کروڑ پاکستانی لتا منگیش کر کے منتظر ہیں اور وہ انہیں بلا رہے ہیں اب آپ کیا کہتے ہیں تو پھر انہیں بڑی محبت سے یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پاکستان جو ہے وہ اڑکے پہنچوں اور اپنے پاکستانی جو میرے فینز ہیں میرے مددہ ہیں ان کے سامنے میں گاؤں اور پرفام کروں اور یہ بات لتا منگیش کر صاحبہ نے کہی اور پھر میں نے ان سے اور پوچھا کہ میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ اور پاکستان میں کس کو سنتی ہیں یا کس کو تو انہوں نے مہدی حسن کا نام لیا اور پھر انہوں نے نام لیا فریدہ خانم صاحبہ کا کیا کہنے کیا کہنے خوبصورت لوگ خوشبو والے لوگ ڈیلیکیٹ اور ڈیفرنٹ اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے میں نے کہا آپ کو کبھی پہلے کسی نے دعوت نہیں دی انہیں کہ ایک استاد سلامت خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ لاہور دکھائیں گے پاکستان لے کے جائیں گے وہ نہیں انہوں نے نہیں پرابلم ساڑے آرٹسٹ ہیں دیکھیں جے آپ جو ٹورج انگل ہیں مطلب ہونڈا نا کہ ایک ہوسٹ بننڈا دیکھو نا گلے ہوئے کہ یہ بھی آپ کی بات چلیں ہم مان لیتے ہیں ہمارے کتنے آرٹسٹ یہاں سے گئے ہیں وہاں پر تو انہوں نے بھی بلانا چاہیے تھا ان کو بھی تو یہ آمد ہونی چاہیے نا کہ بھئی اسی ہوتوں ہوکے ہیں تو اسی ہی ملکے انہوں نے انوائٹ کر لیے بس اپنا اپنا والیوم ہے نا کہ کسے خان صاحب نے جانا ہے انہیں کسے چھوٹے موٹے اوٹل لے چڑا ہے لطا منگیشکر کو وہ یہی سمجھتی رہیں یا یہ سوچتی رہیں کہ مجھے سٹیٹ گیسٹ ہونا چاہیے اور وہ اس قابل تھی اور سفارتکار کے اوتے پہ ہیں مطلب اگر دیکھا جائے نا سفارتکار سے بھی زیادہ وہ ان کو کہنا چاہیے اور پھر انہوں نے کہا لطا منگیشکر صاحبہ نے یہ کہا کہ مجھے ایک دفعہ استاد نصرد فتی علی خان نصرد فتی علی خان نے اپنی بیٹی کی سالگیرہ کی دعوت دی تھی نیدہ کے آئی تینک بس یہ وقت گزرتا گیا اور لطا منگیشکر صاحبہ جو ہیں وہ نہیں آسکیں کبھی اللہور اور پاکستان میں حالہ کہ آنا چاہیے تھا ملکہ ترنم نور جہان اس کا ریگریٹ رہے گا ہمیں ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کہ اتنا سنا ہے اور کتنی جنریشنز ہیں چار پانچ جنریشنز ان کی فین رہی ہیں اور یہ مطلب ہمارا جو پیارا پاکستان ہے جیوے جیوے پاکستان اور سونی دھرتی اللہ رکھے یہ تھے لطا منگیشکر ہماری یہ زندگی ہے کہ ہم اپنی محبوب فنکارہ کو نہ بلا سکے نہ سن سکے ہاں جی ایک رکر ایک رہے گا اور آپس سے چیپس ملی نغمے گاندے رہے ہیں تو جاگ اٹھا ہے سارا بطن تو یہ لطا منگیشکر نہیں آسکے اسی طرح آرشاہ بھوسلے بھی نہیں آسکے اسی طرح کشور کمار بھی نہیں آسکے اور یہ گئے ہیں مہدی حسن بھی گئے ہیں جی غلام علی صاحب بھی گئے ہیں جی اور رشما بھی گئی ہیں جی اور افشاں جی گئی ہیں افشاں گئی ہیں راتفہ تلی خان گیا ہے شفقت امان تلی خان گیا ہے مہدب اچھے ایک میں نے ایک دکھ ہے جڑے میں تاڑی اندھے آرہا لینے چاہ رہی ہیں کہ دوسری ذرا میں نے دسو کہ ورسی دی جڑی منتقی لیے ایکسچینج ہے میں کاروبار ہو رہا تو سے میں نے گنڈے دے میں تان تھوم دے تا تو سے میں نے مالکوں سکھاتی میں تان پاڑی سکھاتی ایکسچینج ہے نا اچھا مگر جدو گائی کی دی اندھی گالان دی تے ایک چھپ دی کیفیت اتھے تاری ہو جان دی کیونکہ اے نہیں چاندے او تھو دا کام سکھا اپنا ضرور دسن جانگے کہ جی سانو اسی یہ سکھے اسی تاڑے کو لے کے آرہے ہیں ایک ہی چک کرے ہیں دیکھیں بلانا تو فنکاروں نے نہیں ہوتا لطا منگیشکر صاحبہ نے تو کسی کو نہیں بلائیا وہاں جو سماج سوسائٹی لوگ کارپوریٹس انہوں نے بلانا ہوتا ہے اور لطا منگیشکر نے پھر یہ کیا کہ جو وہاں ان کے پاس پہنچا ہے اس کی مہمان نوازی کی ہے یہاں سوسائٹی اور یہاں لوگوں نے کشور کمار کو نہیں بلائیا لطا منگیشکر کو نہیں بلائیا آشا کو نہیں بلائیا اگر وہ آتے تو غلام علی صاحب بھی مہمان نوازی کرتے افتاد سلامت خان بھی کرتے افتاد نصد کم جو ہے وہ میزبان تھے انہوں نے انہوں نے پاکستان میں میں نے کسی سیٹ کا کسی جاگیردار کا اتنا دستر خان نہیں دیکھا جتنا استاد نصد فتلی خان کا دیکھا ہے تو یہ ہماری یہ فنکاروں کا نہیں میں نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوسائٹی ایس سوسائٹی اور ایس سٹیٹ جو ہے ہم نے کوئی وہ شو نہیں کیا کہ ہم کو بہت عظیم قوم مگر